بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہمارے چینل کیک ریسپیز میں آج ہم رانے جارہے ہیں برگی مسلم اس کیم نے ایک فل چکن لیا ہے اسے چیتہ سے واش کر لیا ہے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم اسے کٹس لگا لیں گے کٹس آپ نے بے کل اسی طرح سے لگانے جیسے میں لگا رہی ہوں اور کٹس ڈیپ بھی ہونے چاہیے تاکہ میرینیشن مکسر چکن کی اندر تک چلا جائے چکن کو کوئی پارٹ ایسا نہیں رہنا چاہیے جس پہ کٹس نہ لگے ہوں ڈیک سائیڈ پہ بھی ہم اسی طرح سے کٹس لگا لیں گے ڈیکس پہ بھی کٹس لگانے ہیں چکن کو ہم نے کٹس لگا لیے ہیں اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور مینیشن مکسر تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون نمک کپ ہمیں دہی چاہیے ایک ٹیبل سپون ہمیں سحمیش پاورڈر چاہیے اب ہم ان سب چیزوں کو ایک جوسر بلینڈر میں ڈال کے اچھیدہ سے بلینڈ کر لیں گے ان کو ہم نے تب تک بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ ایک سمووٹھ پیسٹ نہ بن چاہے ہمارے پاس دوسیقی مَدَدْ مکسر اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اسے اس چکن پر اپلائے کریں گے تھوڑا سا مکسر جا کے جوسر بلینڈر میں بچ جائے گا اسے مزید تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ بھی ہم سارا مکسر اس چکن میں ڈال دیں گے آپ نے اس مکسر کو اچھی طرح سے پورے چکن پر اپلائے کرنا ہے اور جہاں پہ کٹس لگائے ہوئے وہاں پہ آپ نے اس کے اندر تک اس کو فل کرنے کی کوشش کرنی ہے اس پورے مکسر کو اپلائے کرنے میں تقریبا سات سے آٹھ منٹ لگیں گے آپ کے ہر طرف آپ نے ایون لی اس مکسر کو لگانا ہے مکسر اچھی طرح سے اپلائے ہو چکا ہے اب ہم اس کی لیکس کو ایک تھریڈ کی میسیج سے ٹائ اپ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں گے میینیٹ ہونے کے لیے فریج میں سے ہم نے نکال دیا ہے اب ہم اسے ایک پین میں ڈال لیں گے اب ہم اس کو سٹیم دیں گے ٹوینٹی منٹ ایک سائٹ آپ نے اس کو سٹیم دینی ہے فلیم میڈیم لو ہونا چاہیے ٹوینٹی منٹ سو چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی ٹوینٹی منٹ کے لیے ہم اس کو سٹیم پہ پکائیں گے ٹوینٹی منٹ سو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک ٹرے میں نکال لیں گے نیکس ٹیپ میں ہم اسی چکن کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے آئیل کو گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں چکن کو رکھ رہے ہیں فائیو منٹس ایس سائٹ کو ہم نے فرائی کرنا ہے دونوں سائٹس پانچ پانچ منٹ کے لیے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے مرگے مسلم تیار ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ